50% سے زیادہ عوام آئرن کی کمی کا شکار ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی میں ہوں ڈاکٹر عبداللہ شاہد اور آج ہم جس موضوع پر مفتگو کریں گے وہ ہے آئرن کی کمی جو کہ پاکستان جیسے انڈر ڈیویلپ کنٹری میں ترقی پذیر ملک میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہماری تقریباً آدھی سے زیادہ عوام 50% سے زیادہ عوام آئرن کی کمی کا شکار ہے اور اس میں زیادہ تر ہمارے بچے بھی موجود ہیں جو سکول جاتے بچے ہیں پڑھائی میں دل نہیں لگاتے یا کوئی چھوٹی سی گیم کھیلنے لگیں گے کوئی سپورس میں انگوال ہوں گے تو فوراں تھا کھار کے بیٹھ جائیں گے یا اگر پڑھنے بیٹھیں گے تو پڑھائی میں دل نہیں لگے گا یا ہر وقت ان کے ساتھ میں درد ہوتی رہے گی جیسے ان درد کرتا رہے گا ان تمام وجوہات کی جو سب سے بڑی ریزن ہے وجہ ہے وہ آئرن کی کمی ہے تو آئرن کی کمی کو دوائنوں کے ذریعے پورا کرنے سے بہتر ہے کہ ہم کیوں نہ نیچرل قدرتی طور پر موجود چیزوں کا استعمال کریں اور اپنی آئرن کی کمی کو پورا کریں تو آپ کے گھر میں جو سبزیاں بنتی ہیں جتنی بھی سبز رن کی سبزیاں ہیں گرین ویجیٹیبلز ہیں آپ ان کا استعمال زیادہ کریں کیونکہ ان کے اندر آئرن بہت زیادہ ہوتی ہے صحیح ہے جس میں ہمارے پاس پالک آتی ہے اگر ہم پالک گرمے زیادہ پکانی شروع کرتے ہیں تو اس سے ہماری آئرن کی کمی پوری ہو سکتی ہے پالک ہو گئی مطر ہو گئی جو خوشک خوبانی ہوتی ہے یہ جتنا بھی ڈرائی فروٹ ہوتا ہے وہ سارا آئرن کی کمی کو پورا کرتا ہے کاجو ہو گئے پستے ہو گئے لیکن آج کل گرمیوں میں جو ہے وہ جسم میں گرمی کر سکتے ہیں اس لیے بہتر ہے کہ آپ ڈرائی فروٹ کا استعمال نہ کریں آپ سبزیوں کی طرف آ جائیں اور اس کے ساتھ جو گوشت ہے حاصل طور پر جو ریڈ میٹ ہے جس میں بڑا گوشت جس کو آپ کہتے ہیں بیف ہو گیا یا مٹن جس کو آپ چھوٹا گوشت کہتے ہیں یہ ہماری آئرن کی کمی کو پورا کرتا ہے آئرن کی کمی ہونے کی وجہ سے ہمارا ہون جو ہے وہ بلکل طاقت میں نہیں ہوتا اور انسان بہت جلد مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے تو یہ ہی آئرن کی کمی ہی جو ہے وہ اس کی وجہ ہے تو کیوں نہ ہم اس کو گھر میں ہی خود ہی بغیر کسی دوائیوں کے ہم اس کو قدرتی چیزوں سے اس کا علاج کریں تو ہو جاتا ہے اور اس میں سرے فہرشت اگر ہم پھل کی بات کریں تو ہمارے پاس سیب یہ سیب جو ہے یہ سب سے اچھی چیز ہے آئرن کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اگر آپ کا بچہ سکول کالیج یا یونیورسٹری جاتا ہے تو کوشش کریں کہ اس کو لازمی یہ دن میں ایک دفعہ کھلا کر بیجیں اور صبح کھالیں جب بھی کھالیں دن میں ایک دفعہ سیب لازمی کھائیں کیونکہ یہ آئرن کی کمی کو پورا کرتا ہے اس طرح اگر بڑے لوگ ہیں اور وہ اپنی آئرن کی کمی کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹرز ان کو دوائیاں بھی دیتے ہیں تو اچھی بات ہے اگر وہ ڈاکٹرز ان کو دیکھ کے دوائی دیتے ہیں تو اس پر بھی عمل پیرا ہو سکتے ہیں لیکن اگر خدرتی چیزوں سے علاج کریں تو میرے ہیار میں یہ زیادہ بہتر ہوگا تو اجازت دیجئے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ تعالیٰ آپ کا میرا اور آپ کے ہاندان کا حامی و ناصر ہو ابھی تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ